بندیل گھنڈ کیسان بائی گریس کمار کے یورپ چینل میں آپ لوگوں کا صورت ہے آج ہم بھارت کے بس پسد مندر جگڈمبا ماتا کے اتحاس کی اوٹ چلتے ہیں پوری جانکاری ویڈیو میں پرابط کریں اس سے پہل جانکو سبکرائب لائک و سیئر شروع کر دیجئے ماتا کیلئے چلی چل دیں خجرہو دیبی جگڈمبا مندر خجرہو کا ایک پسد مندر ہے یہ مندر پشمی مندر سموہ میں استثت ہے یہ مندر بھی خجرہو کے ان مندروں کی سامان خورصورت ہے یہ مندر پاربطی ماتا کو سمدپت ہے مندر کے گرب گرہ میں پاربطی ماتا کی پتھر کی پرتما دیکھنے کے لئے ملتی ہے لوگ آج بھی یہاں پر پھول چڑھاتے ہیں مگر مولتا یہ ایک بشنو مندر تھا یہ مندر بشنو جی کے لئے بنایا گیا تھا اور یہاں پر بشنو جی کی پرتما بیدوان تھی 1880 میں چھترپور کے راجہ نے منی اگر سے پاربطی ماتا کی مورتی یہاں لاکر استثابت کر دے اس لئے یہ مندر پاربطی مندر یا دیوی جگدمبہ مندر کہلاتا ہے دیوی جگدمبہ مندر نرادھار سیلی میں بنا ہوا ہے ارثات اس مندر میں آپ کو مندر کے چار بھاگ دیکھنے کے لئے ملتے ہیں یہاں پر آپ کو اردمنڈپ مہامنڈپ انترال اور گرمگرہ دیکھنے کے لئے ملتا ہے مندر میں پرکرمہ پاتھ نہیں ہے جسے دچنا پاتھ بھی کہتے ہیں وے نہیں ہے اور مندر میں کیوند تین سکر ہی آپ کو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں مندر کے اندر منڈپ میں آپ کو ہونکنڈ میں دیکھنے کے لئے ملتا ہے یہ ہونکنڈ بیچوں بیچ بنا ہوا ہے خجراہوں کے دیوی جگدمبہ مندر کے درس کہنے سے پہلے بگل میں کاندریہ مہادیب کے مندر بنا ہوا ہے یہ دونوں مندر ایک ہی چبوترے پر بنی ہوئے ہیں دیوی جگدمبہ مندر ایک اونچے چبوترے پر بنا ہوا ہے مندر تک جانے کے لئے چھڑیاں ونی ہوئی ہیں مندر میں پرویس دوار ہے جو خوبصورت ہے اندر جاتے ہیں تو چھت پر نکاسی دیکھنے کے لئے ملتی ہے جو پھولوں کی ہے اور سندر لگتی ہے مندر کے اندر چبوترہ دیکھنے کے لئے ملتا ہے چبوترہ کے چاروں کونے پر استمبھ بنے ہوئے ہیں استمبھ میں بھی خوبصورت نکاسی ہے اور مندر کے اندر مندر کی چھت میں نکاسی دیکھنے کے لئے ملتی ہے جو کی بہت آکرسک ہوتی ہے مندر کے گرب گرہ میں پاروتی ماتا کی پتھر کی پرطمہ براجبان ہے یہاں پر کچھ وقت انہیں پس پر چڑھائے ہوئے تھے گرب گرہ کے پربیش دوار پر سندر نکاسی دیکھنے کو ملتی ہے مندر کے گرب گرہ کا پربیش دوار میں دیوی دیوتاؤں کی پرتما بنی ہوئی ہے آپ کو مندر کے پربیش دوار کے اوپر شنگ بجاتے ہوئے ایک دیوی کی پرتما دیکھنے کے لئے ملتی ہے جو ہاتھ جورکڑ کھڑی ہوئی ہے آپ کو پربیش دوار میں آپ کو سنگید بجاتے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں کی پرتما دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے پربیش دوار بیل بوٹے سے سلیا ہوا ہے دیوی جگدنبہ مندر کھجراہو کے پشچمی مندر سموہ میں استطح ہے اس مندر کو بھی ان مندروں کی طرح موٹیوں سے سشجد کیا گیا ہے اس مندر میں بھی آپ کو ڈھیڑ ساری موٹیاں دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں مندر کی واہری دواروں پر آپ کو نیچے کی طرف بیل بوٹے کی نکاسی دیکھنے کے لئے ملتی ہیں اوپر کی طرف آپ کو موٹیاں دیکھنے کے لئے ملتی ہیں یہاں پر آپ کو دیوی دیویتاؤں سور سندریوں دیو داسیوں کی موٹیاں دیکھنے کے لئے مل جاتی ہیں یہاں پر کچھ آپ کو کام و پرتماع بھی دیکھنے کے لئے مل جاتی ہیں ان مورتیوں میں آپ کو کچھ سر سندریاں دیکھنے کے لئے مل جاتی ہیں جو اپنے انگوں کا خوبصورتی سے پردرسن کر رہی ہیں یہاں پر ایک سر سندری اپنے پیروں پر سنگار کر رہی ہے مندر کے پیچھے کی طرف دیواروں میں آپ کو ایک آلے میں بشنو بھگوان جی کی پرطما دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اور اس کے بشنو بھگوان جی کے اوپر برمہ جی کی پرطما دیکھنے کے لئے ملتی ہیں یہاں پر آپ کو ان دیو دیتاؤں کی پرطما بھی دیکھنے کے لئے ملتی ہیں مندر کے دیواروں میں آپ کو کچھ کام پرطما بھی دیکھنے کے لئے ملتی ہیں اور سمحک کرتے ہوئے سمحک میں بھی دیکھنے کے لئے ملتی ہیں اس مندر کا نرمار گانو دیو نے کیا تھا اس مندل کا نمار گیارمی ستابدی میں ہوا تھا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جرور بتائیں جن لوگ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبکرائب لائک اور سیر جرور کر دیجئے ایسی ہی ویڈیو ہم لوگ لے کے آئیں گے جائے ماتا دی